بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ٹیچر چینل میں تمام برس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین خیریت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و سامین بہت بہت مبارک باد ہو کہ ہم لوگ اتنے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ زلحاج کی دوسری جمرات بھی آج اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھ دی زلحاج کا بابرکتوں بھرا مہینہ خوشوں بھرا مہینہ نیکیوں بھرا مہینہ عالم اسلام میں جاری و سائی ہے اور اسی زلحاج کے بابرکت مہینے کا بابرکت دن جمرات کا دوبارہ آگیا ہے تو انشاءاللہ اس جمرات کے دن آیت القرصی کا ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ آیت القرصی ہمارے بتائے گے طریقے کے حساب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آیت القرصی سے دلی خواہشات پوری کرنے کا آپ کو بہت انوکھا عمل لگے گا اور آپ کی چاند جیسی زندگی مزید قیمتی بن جائے گی اور ہر ایک لمحہ آپ کا آسانی سے گزرے گا تو ناظرین بڑی سے پہلے آپ سب سے پہلے بڑی خوش خبری سنیں اور بعد میں عید گزاریں تو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں آپ کو بہت ہی جل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا ناظرین آیت القرصی قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے اور آیت القرصی کا یہ وظیفہ نہائید ہی آسان اور مجرب ہے اس وظیفے سے آپ کی ہر پریشانی اور ہر مشکلات ختم ہو جائے گی اور آپ کی تمام جائز حاجات ضرور پوری ہوں گی حضرت قاب بن عبی طالب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منظر تمہیں کتاب اللہ میں کو سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے میں نے عرض کیا یا اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ابو منظر تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم چی آیت کون سی یاد ہے جو سب سے عظم ہو تو میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو اس بار آپ نے میرے سینے پر مارا اور فرمایا اے ابو منظر تمہیں تمہارا علم مبارکو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا رہتا ہے اس کے لئے جنت میں جانے سے پہلے عالی شان محل تیار ہوگا اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جنت ہوگا موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی معزز ناظرین و حاضرین سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آو تو آیت القرصی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتے تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا میری اسلامی بھائیو آیت القرصی کی فضیلت بہت زیادہ ہے جب آپ خر سے نکلتے وقت پڑھیں گے تو ستر فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب آپ خر داخل ہوتے وقت پڑھیں گے تو آپ کے گھر سے معتاجی دور ہو جائے گی جب آپ وضو کرنے کے بعد پڑھیں گے تو ستر درجے بویان ہوں گے اور اگر آپ نے فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین کے اندر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا ناظرین ویسے پورا قرآن ہی بابرکت اور فضیلت پرہ قرآن پاک ہے ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ خیر مسلم نے بھی قرآن پاک سے کئی بیماریاں سائنسی تجربات اور دیگر چیزوں کے حل نکال لی ہیں تو ناظرین ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے عمل کو دوسروں تک پہلائیں تاکہ تمام انسانیت کا فائدہ ہو جائے تو عمل کے اس طریقے سے کہنا ہے آپ نے اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود شریف پڑھ کر تین دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرس پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد دوپیر کی نماز کے بعد آپ نے تین دفعہ آیت الکرسی اور تین دفعہ سور کوسر پڑھ کر پانی پر کھونک مار دینی ہے اور یہی عمل اپنے مغرب کے وقت صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اپنے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ سے رزق چھین سکے جہاں آپ کو بیماری خربت تنگدستی کا نشانہ بنائے معزز ناظر سامین اپنے اس طرح عمل کر رہے ہیں اور یہ عمل دوسروں لوگوں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ تمام انسانیت کا فائدہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی حدمت میں ند نئے باب برکت وظائف اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ